السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج 29 سٹمبر 2022 اور دن ہے جو میرات کا بڑا ہی تھنڈا تھنڈا سا موسم ہے ہم نے گرمیوں کے مزے لیے چند دن پہلے سات دن کے لیے ہم یورپ کے ٹور پہ تھے بزرگوں کے ساتھ اور فرنکفرٹ کے اندر ہم جب وہاں ٹور پہ تھے تو یہ خبریں آتی رہی کہ اس دفعہ جو سردی کا موسم ہے وہ تھوڑا پہلے شروع ہو جائے گا ایک طرف رشیہ والوں نے یورپ کی گیس جو ہے وہ سٹاپ کر دی ہوئی ہے اور پہلے برف عمومن جا کے کئی دفعہ جنوری میں پڑ جاتی تھی اور پورا پورا سے لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ سپٹمبر میں جو برف پڑ جے گی اور کافی سردی ہو جائے گی اور گیس ناؤنے کی وجہ سے جو پرائیسز ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں گے اور عوام جو ہے پورے یورپ میں بڑی مسترب ہے کہ پرائیسوں کے ابھی سے وہ لیٹر آنے شروع ہو چکے ہیں کامپنیوں کے کہ جو گیس آپ کو مہینے کی سو کی مل رہی تھی وہ سو گناہ پرائیس جو ہے وہ بڑھ جے گئے سو گناہ اگر نہیں کہتے دو سو گناہ اس طرح کے لیٹر سو والوں کو پائن پائن سو کے لیٹر سے چیز میں نے بھی فون کیا ایک یہ بجلی والی جو کامپنی ہے جو دیتی ہے تو اس نے بھی بتایا کہ جو نئے لوگ ہم سے دے رہے ہیں وہ تین گناہ زیادہ پرائیس ہیں کیونکہ یہ انرجی کے ساتھ سارا تلگ ہے بہرحال یہ تو ایک زمینی بات تھی اب بات اکثر سامنے آتی ہے کہ وی لاغ یا گفتگو کا جو آغاز ہے اس کے میں جو درود شریف یا حمد باری طالع یہ وقت کوئی مقرر نہیں ہوتا کہ انسان سمجھے کہ صرف درود شریف جو ہے وہ جمعے والے دن ہی زیادہ پڑھا جا سکتا ہے یا اس دن پڑھنا چاہئے یا اس کا کوئی وقت مقرر جب بھی آپ کو خیال آئے جب بھی آپ کے دل میں تحریک پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ جو چیز نیکی کی تحریک پیدا کرے اس کو اسی وقت کر لینا چاہئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابھی آج کے وی لاغ میں آج کی اس چھوٹی سی گفتگو میں آغاز میں آپ نے نظارے دیکھے چند خواتین جو جرمن تھیں وہ کتے چھوٹے چھوٹے کے ساتھ وہ نکلی ہوئیں اس معاشرے میں اس کلچر میں یہ چیز جو ہے یہ بڑی کومن ہے کہ اکثر جو فیملیاں ہیں ان کے گھروں میں جو کتے ہوتے ہیں انہوں نے پالے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں وہ ہماری ذات وہی دیں گے جو ہمارے نظیر پھر ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ بھی ایک ہمارے کوئی میرا خیال ہے ترکی خاتون یہاں اس ریجن سے تلق وہ اپنا وہ جو اکھروٹ ہوتے ہیں یہاں درخت اس طرح عام پائے جاتے ہیں آخر روٹوں کے سمجھوں پہ یا اس طرح وہ کٹھے کر کے خیال ان کا بڑا اچھا وہ گھر میں ہلوہ یا وہ اس کو پیس کے کیک تیار کرتے ہیں کیونکہ جو چیز اوپن ہے وہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو ایسی صحت افضاد چیز جو آپ کو عام مل جاتی ہے اگر یہی چیز آپ جا کے مارکیٹ میں خرید دیں گے کافی مہنگی ملے گی لیکن جب آپ اس طرح یہ سائیڈوں پہ دیکھیں اس میں کئی اکھروٹ کے درخت ہیں تو وہ وہاں اکھروٹ جب یہ آج کا سیزن ہے گرے آپ کو مل جائیں گے یہ کٹھے کر کے اپنا اپنا مزاج ہے بعض لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں بعض لوگ اس چیز پسند نہیں کرتے دیکھیں جب ایک چیز اوپن ہے خدا تعالیٰ کی یا کنایت ہے تو اس میں فیدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں بات جو ہے تھوڑی سیر کے اوپر بھی کر لیتے ہیں میں نے اکثر اور بیشتر اپنے ویڈیوز میں یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ بھئی اپنا واق انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر لمبا زندہ رہنا چاہتا ہے اور ایکٹیو زندگی کے ساتھ زندگی کا ایک روٹین ایسی بنائے کہ جسم میں موومنٹ کیوں کہ جب انسان موومنٹ نہیں کرتا یا جسم کو حرکت نہیں دیتا تو وہ جوڑنا شروع ہو جاتے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی حصہ جسم کا آپ کا اس کو کہا کہیں اگر باندھیا جائے اس کو حرکت سے روک دیا جائے تو وہ ایستہ ایستہ نکارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک کامنساز ہو جاتا ہے اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے چوبیس کے انٹینے سے بے شک تھوڑا وقت نکالے وہ جسم کے اوزا کو حرکت میں لائے تاکہ اس کو بلڑی کی سرکولیشن ہی کرے ابھی کل میں ایک چھوٹا سا کلک دیکھ رہا تھا کوئی ڈاکٹر صاحب ہے اب پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے لیکن چیز ایک دل کو لگی تو میں نے کہا چلیں دوستوں کو ان نظاروں کے ساتھ ساتھ جو صبح کے نظارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ والی جو بات ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں کوئی سنے گا تو اس سے فائدہ اٹھا لے گا اگر نہیں رہ وہ بتا رہے تھے کہ خدا تعالی نے صبح کی جو پہلی کرنے سورج کی اس کے اندر ایک بہت ہی عظیم شفاہ رکھی ہوئی میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی اس کا انہوں نے بقیاد ایک ترم نام بتایا کہ جو وقت صبح خجر کی نماز کے بعد نوم وجہ کے دمیان کا جو سورج نکلتا ہے جس وقت وہ سورج کی جو کرنے ہیں وہ بے شک آپ اس کی طرف سیدھی نگاہ کر کے نہ دیکھیں لیکن اس کرنوں کے اندر خدا تعالی نے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے جس کا عام طور پہ لوگوں کو علم نہیں ہے اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی جنہوں نے یہ بیماریاں کینسر مثلا سب سے بنیادی جو بات انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ جو کینسر کے لیے جو باتیں پیدا ہوتے ہیں جیسے میں اس کے خلاف وہ جو سسٹم یا اس کو متحرک کرنے کا اس کے خلاف قابل کرنے کا وہ ان شواؤں میں موجود ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تھرٹی سیکنڈز اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹے میں سے آپ سورج کی ان شواؤں کے سامنے ایک تفاصل کے وقت ضرور گزاریں جو آپ کی زندگی میں توالت کا باعث پڑے گئے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں آج کل کینسر ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے ذریعے لوگ مر رہے ہیں اور جب کسی کو ہو جاتا ہے کسی بھی اسے کا کینسر تو عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس موت کا پروانہ جاری ہو گیا باوجود اس کے کہ بہت ترقی ہو چکی دنیا میں سائنس کہاں کہ کہاں پہنچ چکے لیکن انسان کو جب یہ پتا چلے کہ کینسر ہو گیا ہے یہ کسی کے عزیز کے تو پہلا جو خیال آتا ہے وہ دل کے نجانے کا تو وہ ڈرکٹ سب کہہ رہے تھے کہ اس کینسر کی جو مرض ہے اس کا جو خدا تعالیٰ نے سورج کی شواؤں میں ایک لازل رکھا ہے صبح فجر کے بعد یعنی جو پہلی کرنی ہوتی ہیں سورج کے وہ اپنے جسم پر 30 سیکنڈ کلی ہے یعنی مقصد کیا کہ وہ گھر میں تو آئیں گی نہیں تو آپ باہر نکلیں واق کے لیے نکلیں بعض میجیٹیشن کہتے ہیں عبادت وہ باہر دروک کے سامنے سمندر کنارے یا جنگل میں تو جس کو یہ ٹیم نہیں مرتا وہ کہتے تھے اپنا منٹ دو منٹ کے لیے کر لے دس منٹ کے لیے کر لے لیکن یہ ہے کہ زور کرے ڈیلی یہ عیسان کی زندگی میں کینسر سے محفوظ رہنے کا ایک بہت ہی آسان اور سستاک طریقہ ہے بلکہ فری طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طریقہ سے اپنی زندگی میں توالت اور صحت والی زندگی میں توالت کہ جتنے ذرائع ہیں ان سے فیادہ اٹھانے کی تفیق دے باقی انشاءاللہ کل یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہیں جو حکومت نے لوگوں کو دی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے فارا کو کارک میں آئیں یہاں کوئی سبزی لگائیں یا جیسا باقی پھائیں